اس کے ساتھ ہم نے بنایا چینیز اور اس کے ساتھ ہم نے آج بنایا کچھ سویڈش کیونکہ ہم روز کچھ نہ کچھ نمکین ہی بناتے تھے تو ہم نے سوچا آج کچھ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے تو آج ہم نے سویڈش بھی بنایا السلام علیکم جی ہاں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا نیکسٹ ویلوگ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جی یہاں دیکھئے ویدر کرمی جو ہے کم ہونے کے بچے زیادہ ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے آخری عشقہ گزرتا جا رہے کرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہے ایک تو آخری عشقہ ویسے بھی تھوڑا تف تھوڑا مشکل سے گزرتے اور اوپر سے کرمی بہت ہی مشکلوں سے گزر رہے ہیں اور جی آج ہم نے کسی گیسٹ کو اپنی افتاری پر بلایا اور ماما نے آج بنانا ہے چینیز اور اس کے ساتھ کچھ سویڈش میں بنائیں گی کیونکہ آج میں ماما کو بلایا ہے تو چلے جی اب ہم چلتے ہیں کچن کی طرف اور جا کر دیکھتے ہیں ماما کیا بنا رہی ہے جی گائز ہماری سٹوڈنٹس بھی آ چکے تھے اور ان کا کام آلموسٹ ہو چکے ہیں چلے جی اب ٹائم دیکھ لیتے ہیں کیا ہوئے ٹائم جو اب ماما پر چکے دس منٹ ہو چکے ہیں لیٹ ہو گیا آج پھر کچن میں چلتے ہیں اور یہاں جی دیکھیں ماما نے پیاس پرون ان کے لیے اس میں اوائل ڈال دیا تھا تو جو ہے پیاس آلموسٹ جو لائٹ برون کرنا ہے بالکل لائٹ برون زیادہ برون نہیں کرنا ہے کیونکہ آج ہم چائنیز بنا رہے ہیں اس میں پھر ہم نے ایڈ کر دیا اپنی ویجیٹیبلز ویجیٹیبلز موسم کے لیے حاصل جو بھی آوائلیبل ہو آپ لے سکتے ہیں لیکن ہم نے اس میں آلو مٹر بند کو بھی لیے دوسری طرف جی یہاں ہم اپنا دودھ پائل کر رہے ہیں کیونکہ دودھ میں ہم آجیں بنا رہے ہیں ایک سویڈیش تو اس لئے ہم نے دودھ کو بھی پائل کرنے کے لیے ساتھ ہی رکھتی ہے تاکہ دونوں کام جو ہے وہ اکٹھیں ہو جائیں دودھ پائل ہونے کے بعد ہم نے اس میں کلرفل سوییاں ایڈ کی ہے اور اس کو اچھے سے یعنی کہ آپ نے اس کو حلاتے رہنا ہے تھوڑی دے کے لیے تاکہ یہ دودھ میں اچھے سے پک جائے اور ایک طرف ہم جو ہے اپنے چائنیز کو دیکھ رہے ہیں اور دوسرے طرف ہم اپنے سویڈیش کو دیکھ رہے ہیں اس کو تھوڑی دیکھ لیے اپنے اچھے سے ہلا دینے تاکہ یہ جھوڑ نہ جائے ہاں جی جی یہاں ہے ہمارا چائنیز اس میں ویجیٹیبلز ہم نے ایڈ کر دی تھی اور اب ہم نے اس کو اسی ویل میں اچھے سے فرائی کر لینے ان ویجیٹیبلز کو جس میں ہم نے اپنا پیاس فرائی کیا تھا تو اب اس میں ہم نے جو ہے ساری مرچ لہسن اور ادھرک اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کو شامل کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ یہ ساری ویجیٹیبلز اچھے سے مکس ہو جائے اچھا جی جب یہ تھوڑا سا اچھے سے مکس ہو جائے گا تو ہم اس میں اپنے مسالہ جات ایڈ کر دیں گے مسالہ جات میں ہم نے سب سے پہلے اس میں ایڈ کیا ہے نمک نمک آپ نے اپنی سبسیوں کے زورج کے مطابق ایڈ کر دینا ہے ہم نے اس میں تقریباً دو چمچو ڈائی چمچو ہے ہم نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور نمک ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر دیتے ہیں نمک ہم نے پہلے ایڈ اس لیے کر دیا تاکہ یہ جو سبسی ہے نا اس کے اندر نمک اچھے سے جذب ہو جائے یہ فرائنگ جو اس پرسے سے اسی کے دوران یہاں جی ہم نے یہ دودھ بھی پکنے لگ گیا اس میں سوئیاں بھی پک رہی ہیں تو اس کو مزید پکنے دیتے ہیں کیونکہ اب یہ چیسے صاف نہیں ہوئی اور یہاں ہم نے اپنے چائنیز میں ڈال لیا ہے ایڈ کیا ہے اب اس میں ہم نے کالی میرچ اس میں ہم لان میرچ ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ چائنیز ہے تو اس میں ہم صرف کالی میرچ ہی ایڈ کریں گے اور کالی میرچ ایڈ کرنے کے بعد اس کو چیس میں مکس کر دیتے ہیں اب ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے چکن کیوب تاکہ اس کا تھوڑا چھا تیسٹ آئے اس کے ٹیسٹ کے لئے اور چکن کیوب کے بعد ہم اس میں بند کو بھی اور شیملا میرچ جو اب ہم اس میں اینڈ پر ڈال رہے ہیں یہ ہم نے پہلے اس لئے ہمیں ڈال لی کیونکہ یہ تھوڑا ٹائم لیتی ہیں فرائی ہونے میں اس لئے ہم نے آلو مٹر وہ پہلے ڈال دیتے ہیں اور شیملا میرچ اور یہ بند کو بھی اب ہم اینڈ پر ڈال رہے ہیں سبزیہ ڈالے کے بعد ہم نے یہ بند کو بھی اور شیملا میرچ ڈال لے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اس میں اب ہم نے ڈال لی اپنی سوسیز کیونکہ ہم اس میں مسالہ جات اتنے نہیں ایٹ کریں لیکن ہم اس میں سوسیز ضرور ایٹ کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس میں ڈال لی تھوڑا سا سرکہ اور سرکہ ڈال لیں کے بعد ہم نے اس میں ڈال لی چلی سوس تھوڑی سی اپنی ویجیٹیبلز کی ضرورت کے امدابی ہم نے اس میں چلی سوس ڈال دیتے ہیں ساری سوسیز ڈال لیں بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر کے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے رکھتے ہیں تاکہ سارا مکسین پروسیس جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے دوسری طرف جو ہمیں سوئیاں رکھی تھی یہ ابھی بھی صحیح سے پکی نہیں ہے یعنی ابھی بھی یہ صحیح سے صوف نہیں ہوئی تو ان کو مزید پکنے دیتے ہیں یہاں ہم نے اپنے پکوڑوں کے لیے سبزیاں کاٹ لی ہیں جس میں ہم نے علو پر ایک پڑی کاٹ ہے اور پیاس اور ساتھ ہم نے تھوڑی سی بالک بھی اس میں کاٹ لیے اچھا اس کو رکھ دیتے ہیں اور ہماری جو ہے فروٹ چارٹ ہوتی ہے تو جب تک ہم فروٹ چارٹ کا لیتے ہیں کیونکہ یہ والا پرسنس بھی رہتے ہیں فروٹ چارٹ میں ہم نے روز کی درجی کربوزے بھی لازمی ایڈ کرنے ہے اور سیپ کے لیے اور کھجورے بھی ہماری سوئیہ جو ہے وہ آلموسٹ پک چکی ہے یہ بالکل سوفٹ ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں اپنا باقی کا پروسیس کر لیتے ہیں ہم جو ہے اپنے سوئیہ کچھ ڈیفرنٹ سٹائل میں بنا رہے ہیں تو اس میں اب ہم ایڈ کرنے لگے ہیں کسٹرٹ کسٹرٹ کے لیے ہم نے پہلے گرم دوچھے وزائی پر نکال لیا اور اس میں ہم کسٹر پاورٹر شامل کر دیں گے کسٹر پاورٹر شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم نے ہلا ہے تاکہ جو ہے یہ جیسے اس میں مکس ہو جائے اور اس کی کوئی گٹلیا وغیرہ نہ بنے اس کو اچھے سے یعنی پتلا سکل دینے اور پتلا سکلنے کے بعد ہم نے اس کو اپنے سوئیہ میں ایڈ کر دینے یہ سب سے مہین پروسیس ہے کیونکہ اگر ہم نے اس کو ایک دفعہ میں ڈال دیا اور اس میں چمچ نال ہے تو اس میں بن جانے ایک گٹلیا تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں اور اس کو ساتھا دھلاتے رہنے یہاں ہم نے فروٹ چارٹ بھی کٹ لیا اور دوسری طرف جو ہم نے چائنیز رکھے تھے اس میں ہم نے چاول ڈال دی تھے یہاں جی دیکھئے چائنیز کی کتنی پرفیکٹ لوک آئی ہے اب ان کو افتاری کے بعد ٹیسٹ کریں گے چی گائز اثر کے بعد کا ٹائم ہے تو سوچائیں کہ تھوڑا باہر کا چکل لگا کر آتے ہیں پھول جو ہے وہ بھی اب کھل چکے ہیں اور یہاں موسم دیکھئے اب تو اس ٹائم بھی موسم ٹھنٹا نہیں ہوتا ہے اس ٹائم بھی کرمی ہی ہوتی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آج اپنے افتاری بھی گینسٹ کو بلے ہیں تو آج چل کے دیکھتے ہیں کہ ہماری افتاری کی چیزیں کہاں تک مہنچ گئے ہیں اور جو چیز رہتے ہیں ان کو فائنل لکھتے دیتے ہیں یہاں جی پکوڑ کا مکسٹر جو ہے وہ اس کو ہم نے تیار کر لیا ہے بس اس میں پانی ڈال کے اس کو مکس کرنا باقی ہے اور وہ بھی گل لیتے ہیں اور دوسری طرف جو ہم نے اپنی سفریہ بنائی تھی وہ بھی رہتی ہے ان کو اپنے ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھتی ہے اور یہاں جو ہے ہمارا چینیس بھی رہتی ہے اور یہاں ہم بنانے لگے ہیں روح افسر دوسری طرف جی فوٹ چارٹ تو کٹ لی تھی لیکن اس کو فائنل لکھتے دینا باقی ہے یعنی کہ اس میں مسالہ چارٹا اس کو ریڈی کرنا باقی ہے پگوڑوں کا مکسر ریڈی کے لیے اب اس کو ہم فرائے کرنے والے ہیں کر میں زیادہ ہو گئے تو ہم تربوس بھی جو ہے وہ اپنی افطاری میں شامل کرتے ہیں تو آج ہم نے تربوس بھی گھاٹ لیا ہے اور یہاں ہم نے روح افسر ریڈی کر لیا اور اس میں ہم نے برف بھی ڈال دیا ایس یوشوال ہمارے پگوڑی تو ہے جو سارے فرائی ہو چکے ہیں اور آج ہم نے سموسیا نہیں بنائی آج ہم نے سموسیوں کی جگہ سموسے منگوا ہے باہر سے جی گائز یہاں ہم نے اپنے سوئیوں کو ڈیش آؤٹ کر لیے اب ہم ان کو مزید تھنڈا ہونے کے لیے جو ہے فریزر میں رکھنے والے تھاکہ تھنڈی ہو جائے اور اب ان کو ہم کھائیں گے ترافیو کے بعد اور یہاں ہم نے اپنی چائنیز کو ڈیش آؤٹ کر لیے ان کی لک تو بہت ہی اچھے آ رہی ہے اب ہم ان کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ ان کا ذائقہ کیسے ہے تو بہت ہی لزیز ذائقہ ہے اب یہ ریچپی اپنے گھر ضرور ٹرائے کیجئے گا سج میں بہت ہی اچھا چائنیز بنے آج اور اینڈ پر ہم نے اس میں انڈا بھی فرائی کر کے لیے ٹالا تھا چائنیز کے بعد اب ہم میچ دیکھتے ہیں آخر گھر بابر آزم بھی اپنی فارم میں واپس آئی گئے اسی لئے بابر آزم کو کنگ کہا جاتا ہے کیونکہ کبھی نہ کبھی تو اس نے فارم میں واپس آنے ہوتا ہے چلے جی بابر آزم کی سینچری خوشی میں اب ہم اپنے سویٹیش کو بھی جیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری سویٹیش کی فائنل لوگ کتنی اچھے ہیں اور اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کا ذائقہ بھی بہت ہی پرفیکٹ ہے آپ اس کو لازمی ٹیسٹ کیجئے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور آلسو گیو اس سن پوزیٹیو کمیٹس اور آلسو باچھ آور ویڈیوز فرم میرو انٹرینمنٹ تینکیو اللہ حافظ